بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا گئے میرا نام ہے شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسے سرویسز اس چینل پر آپ کو موشلی گاریاں کانٹن ملتا ہے جو کہ ایکسیڈنٹل ہوتی ہیں آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کائنڈلی کمپلیٹ دیکھئے گا اس میں دس ادت ایکسیڈنٹل گاریاں جو کہ بہت مناسب قیمت میں ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ گاریاں جو کس پرداری ہوئی ہیں وہ بھی کافی مکول پرائز میں آدم جن شورس کمپنی سے جو کلیر گاریاں ہیں جو دوست چینل پر نیو ہیں لازمی سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں ٹھیک ہے جی اور آل نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ جتنے میں میرے نوٹیفکیشن ہیں آپ کو اپ ڈیٹس ہیں ٹائم پر ملے یہ پہلی گاری جو آپ دیکھ رہے ہیں دوزار بڑا موڈل ہارڈ نمبر کے ساتھ ہے جی مہران لوکیشن اس کی بورے والا ہے ٹھیک ہے کلیر گاری ہے پرائیوٹ کمپنی کی ہے ٹھیک ہے جی پرائیوٹ گاری ہے اور جس دوست کو سمجھ لگے وہ لینا چاہتا ہو تو ورچیپ کا نمبر آپ کا آپ کو نظر آ رہا ہے میرا سکرین پر ٹھیک ہے آپ آگے میں سب ورچیپ پر آپ تک کر سکتے ہیں اور اگر بیک سائٹ پر آپ کو کوئی میوزک یا آوازیں آ رہی ہوں تو اسے اگنور کریں ایکشلی آج میں گاری ہوں تو اسی وجہ سے بچے شور مچا رہے ہیں اس چیز کی ملے سے چاہتا ہوں باقی اگلی گاری جو آپ کی حدمت میں آزیر ہے وہ ویگنار ہے جی دوزار بیس کا موڈل ہے وی ایک شار ہے جی اور لوکیشن اس کی جو ہے وہ سرگودہ سٹی ہے باقی گاری کی حالت آپ دیکھ لیں پیسے اس کے جو ہے وہ سارے تیرہ لاکھ روپیہ آنر مانگ رہا ہے ٹھیک ہے جس دوزار کو سمجھ لے گے وہ اپنی آفر دے سکتا ہے پہلی جو میران تھی وہ تقریباً ہے کونے پانچ لاکھ مانگ رہا ہے اس کا سارے چار تک وہ فائنل ہوگی باقی تھوڑی بہت اور کمی بھی بھی ہو سکتی ہے باقی یہ ویگنار جو ہے بیس موڈل ہے کلیر گاری ہے دونوں پرائیوٹ کیسز تھے پرائیوٹ کیس بسیکلی ہوتے ہیں جو کہ انشورس کمپنی کے نئی ہوتی ہے مووڈ ہے جی ٹھیک ہے آٹھ بٹا گیرہ ہیں اور لوکیشن اس کی جو ہے سیال کوٹ ہے باقی اس کی دیکھ لیں کنڈیشن جس دوزار کو سمجھ لے گئے نو لاکھ روپیہ آنر مانگ رہا ہے اس کا باقی کافی دوز سے اتراز کرتے ہیں کہ شراز بھائی آپ کے چینل پر یا گروپس ویڑا میں بہت زیادہ مہنگی گاریاں ملتی ہیں تو یہ کمپنی کی طرف سے آتی ہیں پرائیوٹ گاریاں آتی ہیں آپ جیسے بھائی ورڈ شیپ گروپس میں میرے بیٹھے ہوں ہیں وہ دے دیتے ہیں شراز بھائی گاری سیل کرنی ہے اب میں انہیں کہہ تو سکتا ہوں کہ بھئی آپ پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں لیکن اب ظاہری بات ہے چیز تو آپ کی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جس دوزار کو جتنا سمجھ لگے جتنے کا سودا ہو اس حساب سے وہ آگے اپنی آفر دے دے وہ آفر میں آگے اس سے دے دوں گا ٹھیک ہے اگر پارٹی کو سمجھ لگے تو ڈیل بنوا دیتا ہوں ٹھیک ہے باقی کانٹیک کرنے کے لیے یہ آپ کو ورڈ شیپ کا نمبر مل جاتا ہے سکرین پر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایکسیڈنٹل گاڑیوں آپ میں سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ورڈ شیپ کے گروپ سے آپ کو ملیں گے جو کہ ڈسکرپشن باکس میں ان میں سے ابھی آکے کوئی بھی گروپ جوائن کریں یہ کیا سپورٹیج ہے جی ای وی ڈی ٹھیک ہے آٹو ہے انریجسٹرڈ ہے دوزار اکیس کا موڈل ہے اس کی لوکیشن فیصلہ بعد ہے گاری کی حالت دیکھ لیں ٹھیک ہے تین ملین آنر اس کا مانگ رہا ہے جی یعنی کہ تی تیس لاکھ روڈ پیا تو باقی کمی بیشی موقع پر ہو سکتی ہے پرائیوٹ کیس ہے یہ بھی انشورس کمپنی کی نہیں ہے تو جس دو اس کو سمجھ لگے وہ رابطہ کر سکتا ہے مرسط ٹھیک ہے اور ورڈ سپ گروپ لازمی جوائن کریں کیونکہ وہاں پہ میں ڈیلی اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں ایکٹیو رہتا ہوں جتنے بھی پرائیوٹ کیسز یا انشورس کمپنیوں کی یا اوکشنز کی ڈیٹیل آتی ہے میں وہاں پہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو لازمی کوئی نہ کوئی ایک گروپ جوائن کر لیں جتنے بھی گروپس ہیں نا کافی دوست کہتے ہیں شراز بھئی آپ مجھے یہ گروپ کا بھی لنک بھی دیں دوسرے کا بھی دیتا ہے سب گروپس میں میں ایک ہی چیز سینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے آل سینڈ کرتا ہوں اس لیے کسی بھی ایک گروپ کو آپ جوائن کر لیں لنک بھی میں شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن باکس میں کوشش کروں گا باقی نمبر ویڈیو پہ اگر نہ کسی دوست سے جوائن ہو رہا ہو یا کوئی پرابلم آ رہی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے لنک ماغ سکتے ہیں باقی آپ دوستوں سے ایک روکیسٹ ہے کہ کائنلی ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے ایک لائک سے کچھ نہیں ہوگا لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا بھائی کیوں انصلاف ضائعی ہو جاتی ہے آپ کے لیے آپ ایفرٹ کرتا ہوں آپ کو پتا ہے باقی اگلی گاری 2019 کا موڈل ہے آٹو جی لائی ہے پرائیوٹ کیس ہے ٹھوکر پہ کھڑی لہور کا نمبر ہے باقی گاری کنڈیشن دیکھ لیں ٹھیک ہے جی سارے پندرہ لاکھ روپیہ آنر مانگ رہا ہے اس کا تو باقی کمی بیشی موقع پہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی بلیک کلر ہے ڈاکومنٹس کلیر ہیں موقع پہ مجود ہیں آٹو ٹرانسمیشن میں لہور کا نمبر آپ کو ملے گا ٹھیک ہے لوکیشن آپ کو ٹھوکر نیاز بیگ لہور کی ملے گی تو آپ آئیں اپنی آفر دیں سمجھ لگے گی ڈیل بنا لیں گے کی کیوں کہ گاریاں جتنی میرے پاس آتی ہیں موصلی ٹوٹل لاؤس ہی آتی ہیں اور انشورس کمپنیوں سے کلیر گاریاں آتی ہیں اس لئے جیسی جو ڈیٹیل ملتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ ستارہ موڈل ہے جی لاہور کا نمبر اس میں آپ کو ملے گا چیسز گھر ہے اس کا بلکل ہوکی ہے میران کا ٹھیک ہے پیسے اس کے جو مانگے جا رہے ہیں وہ چھے لاکڑ کے مانگا جا رہا ہے جس بھئی دوست کو سمجھ لگے وہ آئے آکے تو ا اپنی آفر دے ٹھیک ہے کمی بیشی جو ہے وہ پرائیوٹ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے ظاہری بہتا ہے کمپنی جو انشورس کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنی ریزر پرائز منشن کر دیتے ہیں اس میں پھر آپ نے اس سے آگے بولی بڑھانی ہوتی ہے اس سے اوپر پیسے لگانی ہوتے ہیں پرائیوٹ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی گاری جو ہے انشورڈ نہیں ہے تو وہ تیار کروانے جاتا ہے پھر اویسلی آپ کو آئیڈیا آپ دیکھتے ہیں کام کرتے ہیں آپ نے اپنے لیے کوئی گاری دیکھنی ہے تو آپ اپنے عذاب سے آفر دے دی اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آگے آفر دے دیتا تو اسی طرح سودے بنتے ہوتی ہیں یہ دوہزار انش کا موڈل ہے نہیں سوری اٹھارہ ہیں ٹوٹر لاس ہے گاری یہ چودہ نمیمبر کو جلی ہے جی تراجی سے آتے ہوئے لہور اور سوری جنگ تو گھوٹکی کے انٹرچین کے قریب یہ گاری کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی وہاں سے یہ اٹھا جنگ کی پارٹی ہے کراچی کا جس میں نمبر آپ کو ملتا ہے نمبر پلیٹے ساتھ ہی جال گئی ہیں ٹھیک ہے چیسز اور بسکوٹ اس کا بلکل ہوکی ہے ریسٹڈ ڈالت میں نہیں ہے بکول آنر کے ٹھیک ہے جی پیسے اس کے وہ مانگ رہے ہیں جی بڑا لاکھ رکا جی اس بھائی دو اس کو سمجھ لگے بڑا آپ تک رہے ہیں میرا ہے جی ٹھیک ہے چودہ بٹا سترہ ہیں چودہ موڈل ہے سترہ کی ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے لوکیشن لاہور کی ہے اور وارس روڈ کے قریب یہ کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور فورٹ شیل ہے پرائیوٹ کیس ہے موقع پر ڈاکومنٹ چیزیں ہر چیز کمپلیٹ ہے اور مجود ہے جس دوز بھائی کو سمجھ لگے آفر دینا چاہے وہ آفر دے سکتا ہے پیسے اس کے نو لاکھ ڈیمارڈ ہو رہے ہیں تقریبا سارے آٹھ تک یہ فائنل بنتی ہے گاری کنڈیشن دیکھ لیں خرچہ دیکھ لیں کیونکہ میرا ہے تو ویسلی اس کے جو پارٹس پر ہیں وہ مہنگیں ہیں تو اس وجہ سے اس حساب سے دیکھ کے آپ اپنے پیسے لگائیں آنر کے کیا ہے وہ دو لاکھ والی چیز کا دس لاکھ بھی مانگ سکتا ہے دس کا بیس بھی مانگ سکتا ہے لیکن ظاہری بات ہے سودہ جتنے کا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو روزی باچری ہے تو اتنے پیسے لگا کے آپ تیاری کے بعد بھی آپ کو کچھ بچت ہوتی ہے تو پھر اس صاحب سے آپ آفر دیں ورڈشیپ کا نمبر آپ کے سامنے سکرین پہ ہے اور لنک ورڈشیپ کے ڈسکرپشن باکس میں ہے لازمی جوائن کریں جت اسے کلیر گاری ہے جی ٹھیک ہے دوزار آٹ کا موڈل ہے ریجسٹرڈ آٹ کی ہے سندھ کا نمبر لگا ہوا ہے لاہور کھڑی ہوئی ہے یوز میں ہے گاری کا کام شام کسی قسم کا کوئی بھی نہیں ہونے والا ٹھیک ہے جی گاری آٹو ٹرانس میشن میں ہے اس وقت جو ہے لاہور میں یوز ہو رہی ہے ایک فیملی کے پاس انہوں نے لی تھی جی یہ تیف ریکاورٹ گاری ہے جو کے لسٹ میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے چھوڑی ہونے کے بعد ملی ہے اس کی رپورٹ سپورٹ ہر چیز ک باقی بک ان کے پاس ہے کوئی ٹوکن شارٹ ہے ٹوکن کلیر ہوں گے تو اس حساب سے جو ہے نا وہ پیسے مانگ رہے ہیں ساڑھے بارہ لاکھ روٹ کا ٹوکن کلیر کرنے کے بعد یعنی کہ بارہ اسی تک وہ مانگ رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں اسی ہم کوئی لینا چاہتا ہے بھائی جو ٹرانسپر خود ہی کروائے گا ٹوکن اپڈیٹ خود ہی کروائے گا تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیل بن جائے گی تقریباً گیارہ ستر تک گی دیکھ لیں اگر آپ کو بارہ کھاتا ہے گاری میں انٹرسٹیٹ ہے کوئی بھائی دوست ٹھیک ہے ٹچنگ اس میں چھاٹ ڈگی بونٹ جنون ہے سائیڈوں میں الکی بھلکی ٹچنگ ہے اندر سے گاری ٹوٹل پیک ہے انجن بے ترین ہے ٹھیک ہے جی فول آپشن کار ہے ریبون ہے دو دار آٹھ کا موڈل ہے کراچی کا نمبر ہے لاہور کی لوکیشن ہے جس دوست بھائی کو سمجھ لگے وہ اپنی آفر دے سکتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ کچھ گاریاں آج کی وی� ویڈیو لے کے آنگا لازمی ایکٹیو ہے چینل پر آدم جی کی اپ ڈیٹ شیئر کروں گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ویڈیو پسندہ ہی مش لائک شیئر کمنٹ اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ